بسم اللہ خیر یا علی علی اچپار زلجلال صاحب زلفکار مدد یا علی علی اچپار آپ کے چاہنے والوں کی خیر شہداد آمن زینبی منتشاہ جی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میسی نہیں دیکھتا تو میں اپنی طرف صرف ڈیوٹی دیکھ کر تو آپ جب دیکھا تو آپ کا ایک میسی سامنے آگیا کہ وہ اللہ اللہ تو یہ آج جو پہلے باتیں ہوئیں شاکر علی خان کے ظرف کے لئے تو جس کی تفسیر سجد حسنہ نادر کازمی جی نے کرنی بھی ہے کچھ اس کو وہ اس کو یقجہ کریں گے تو دیکھا تو اس میں بھی وہی ہے کہ یہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور پھر وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے تو اس میں تفسیریں معصومین کی کہ وہ اس دن جب یہ حسینی عزیدار مولا حسین کو دیکھیں گے بلکہ قرآن کی آئیت بھی ہے کہ ان کو زبلدستی جنت میں لادا جائے گا تو وہاں سے ہلیں گے نہیں ہاتھ چیز بھول جائیں گے تو ان کو پھر زبلدستی جنابے والا جنتیوں کو لے کے جائے جائے گا اور جنت میں لادا جائے گا ورنہ پوچھا گیا مولا یہ کیا زبلدستی وہاں پہ بھی ہاں جی جب مولا کہاں سے ان کا دیدار کریں گے تو وہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے پھر یہ بات کہ یہ آیت ہے کہ قرآن میں وہ آپ اللہ کو دیکھیں گے روبرو تو پھر یہ کہا گیا معصومین نے بتایا کہ جب بھی تم قرآن میں دیکھو نا رب سے بات کریں گے رب سے ہوگا تو اس میں سے ہم معصومین میں سے کوئی نہ کوئی معصوم مراد ہے اور جہاں یہ آئے نا کہ اللہ سے روبرو بات کریں گے جہاں اللہ کا ہے تو اس سے حسین مراد ہے جی 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 اب میں کیا کروں معصوم کی عدیس اب آپ کا بھی یہی سوال کہ وہ جب اس شجر سے شجرہ طیبہ سے اس کی شبی سے جس طرح سے بھی کہہ لیں اس کی بھی تفصیل ہیں وہ صحیح دستان ارکاز میں بتا دیں گے کہ شجرہ کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ ان کو تو اس وقت پتہ نہیں تھا نور کا یہ وہ تو روشنی کو آگئی سمجھتے تو کہتے ہیں تو اس لکھ دیتے ہیں برننگ بوش تو پھر پوچھا کہ کیا وہ جلتی تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہ اس کو جلاتی تھی اور نہ کچھ وہ اسی طرح تو نے دیکھا اس نے کہا میرے مطاب کہاں تھی میں تو سعیدے میں تھا کس نے سکھا دیا سعیدہ ہوں جی بہرحال تو ہم قلام جو ابھی اللہ سے تو اس سے مراد معصوم کیا فرماتے ہیں حسین ہے رسالت سے پوچھا اللہ تک پہنچنے کا سب سے فیسٹ کلوز طریقہ سلسلہ کیا ہے رسالت نے پوچھا کیا پوچھ رہا ہے ہم چودہ میں سے سنو اللہ تک پہنچنے کا سب سے فیسٹ ذریعہ حسین سلام ہے میرے مولا باب الحسین کو جی جی سجدہ ہے جی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اللہ ہونے کے بھی دعوے کیے آپ نے بارہ بات سنا ہوگا رسول ہونے کے بھی سب وہ ہونے کے یا حسین ہونے کے دعوے نہیں کیے اب یہ صرف آپ کے لئے اشارہ ہے آپ اگر کبھی تھوڑا غور کریں تو اس پہ دیکھئے گا کہ جب مولا حسین کو بیعت کا کہا گیا جو بھی کہا گیا تو مولا نے اس کا جواب کل ہو اللہ میں دیا ہر بات اس کی گیرائی میں غور کیجئے بننا چاہیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہو جائے گی باقی ہم کلا تو آپ جانے گے جانے مولا جا فر صادق دے دو شر چہدار جیم مولا جا فر صادق دے دو شر چہدار جیم موسیقی